صوفی و صفح حضرت شاہ شجاعت علیمیہ رحمت اللہ علیہ سلسلہ قادریہ مجددیہ کے عظم حضر کے کامل حضرت قبلہ مولانا شاہ شرافت علیمیہ رحمت اللہ علیہ کے فرزند ارزمند اور پیرو مرشد شاہ محمد سکلینمیہ حضور کے والد ماجد صوفی و صفح حضرت مولانا شاہ شجاعت علیمیہ رحمت اللہ علیہ ان کی پیدائش انیس سو بارہ عیسوی میں اپنے آبائی وطن کا قرالہ زلابدائیوں میں ہوئی آپ کو سلسلے کی اجازت و خلافت اپنے والد گرامی حضرت قبلہ مولانا شاہ شرافت علیمیہ رحمت اللہ علیہ سے پندرہ مارچ سن انیس سو پچپنیسوی پروز گدھ کو عطا ہوئی آپ سلسلہ قادریہ نقشبندیہ سہروردیہ مجددیہ کے بڑے صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے آپ انتہائی تنہائی پسند سادگی مزاد طبیعت کے مالک تھے آپ تمام عمر سخت ریاضت و مجاہدوں میں لگے رہے آپ کی زندگی کا کافی حصہ ریلوے میں سرکاری ملازوت میں گزرا آپ کو بہت ایماندارانہ اور محنت و لگن سے اپنی زندگی کو نبھایا اور اپنی کارکردگی سے ڈپارٹمنٹ میں سبی کو خوب متاثر کیا ساتھی ساتھ سوم و صلات عبادت ذکر و فکر کی خوب پابندی رکھتے تھے پوری پوری رات اللہ کے ذکر میں گزارتے تھے آپ کی ریاضات و عبادات دیکھ کر لوگ آپ کا بہت عدب و احترام کرتے تھے پھر ایک روز پیرو مرشد شہ مولانا شرافت علیمیہ علیہ الرحمہ کے حکم پر اپنی ملازمت سے استیفہ دے دیا اور مکمل طور پر اللہ کے ذکر و فکر رشد و ہدایات میں مشغول ہو گئے آپ نے اپنے والد ماجز سے دس سال پہلے 18 اپرائل سن 1969 ایسوی بروز ہفتہ اس دنیا سے پردہ فرمالیا آپ کی اولاد میں اللہ رب العزت نے آپ کو تین صاحفزادے اور تین صاحفزادیاں عطا کیے بڑے صاحفزادے ہم سب کے پیرو مرشد حضرت شہ محمد سکلینمیہ حضور ان سے چھوٹے منتازمیاں اور پھر منتخمیاں ہیں آپ کی درگا شریف محلہ کرا شجاعت نگر میں ایک وسی جگہ میں موجود ہے وہی پر آپ کا مزارے پر انوار ہے ہر سال آپ کا اور شبال ماہ کی آٹھ نو تاریخوں میں بڑے تزگو احتشام کے ساتھ منایا جاتا ہے جس میں ملک ببیرین ملک سے لاکھوں کی تعداد میں عقیدت مند شرکت کرنے آتے ہیں آپ کے مزارے پاک پر عقیدت مندوں کی ہما وقت آمد و رفت رہتی ہے اور آپ کے فیض و کرم سے خوب فیضیاب ہوتے ہیں موجودہ وقت میں روح روان سلسلہ پیر و مرشد حضرت شاہ محمد سکلین میں حضور رونک آستانہ ہیں جنہوں نے اس سلسلہ شرافتیہ میں مزید چار چاند لگا دیے ہیں جن کی ولایت و سخابت کا ڈنکہ آج پوری دنیا میں بج رہا ہے آپ کے مرید لاکھوں کی تعداد میں پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اللہ نے آپ کے کردار اور چہرے پاک میں ایسی تابانیوں کشش عطا کی ہے جو آپ کو دیکھ لیتا ہے آپ پر ڈلو جان سے فیدہ ہو جاتا ہے اللہ پاک ایر و مرشد کو صحت و سلامتی کے ساتھ عمر دراز عطا کریں ان کا سایہ تمام مریدین پر قائم رکھیں اور ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائیں آمین یارب اللہ علیہ وسلم یہ ہے ککرالہ شریف کی جامعہ مسجد جو فی الوقت زیر تعمیر ہے اس میں حضرت قبلہ شاہ مولانا شرافت علیمیہ رحمت اللہ علیہ کے نانا صاحب حضرت غلام یاسین کا علیہ الرحمہ خطیب و امام تھے اور آپ کے بعد قبلہ شاہ شرافت علیمیہ حضور نے اس میں برسہ برس امامت فرمائی آپ مسجد کی دیکھ بھال صاف صفائی مضوع کے لیے لوٹے و چٹائیوں بغیرہ کا امدہ احتمام رکھتے تھے اور سردیوں کے موسم میں نمازیوں کے بزوگ کے لیے گرم پانی کا احتمام کرتے جس کے لیے آپ روزانہ جنگلوں سے لکڑی لاتے تھے آپ نے برسہ برس جامعہ مسجد کے خطیب و امام کی ذنہ داری بہت حسن خوبی ادا کی اور مسجد میں پوری پوری رات عبادت و ریالت ذکر و فیوٹ میں مشغول رہتے تھے حضرت قبلہ شاہ مولانا شرافت علمیہ رحمت اللہ علیہ کا مکان مبارک جس میں آپ رہائش فرماتے تھے حضرت قبلہ شاہ شجاعت علمیہ کا مکان مبارک جس میں آپ پیرو مرشد شاہ سکلین یا حضور رہائش فرماتے ہیں موسیقی 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 یہ ہے مدرسہ جامعہ بشیریہ عربیہ کا بلند دروازہ جسے حضر شخ مولانا شرافت علیمیہ حضور نے تعمیر کرایا تھا اور اس کے اندرونی تعمیرات کا کام شخ محمد سکلینیہ حضور نے کرایا اور خود بھی اپنے دست مبارک سے کیا یہی پر حضرت فیض بکش شاہ درگاہی محبوبِ الٰہی رحمت اللہ علیہ کی کھٹولی شریف ہے جہاں پر آپ نے اپنے درسہ برس آرام فرمایا موسیقی 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 اللہ 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 موسیقی